سلسلے کے پہلے بزرگ ہوئے ہیں اور ما شاء اللہ بہت ہی تاریخی بجرم ہے تقریباً آٹھ سو سالوں سے آپ کا یہ مزار یہاں پر تمام لوگوں کے زیارت کے لئے خاص و عام ہے آپ کا یہ سوہر وردی سلسلہ جو ہے ملتا ہے اور حضرت شاید زنید بغدادی تک بھی آپ کا یہ جو سلسلہ ہے وہ جاتا ہے اور اللہ کے ولیوں کا قرب اور ان کا وسیلہ لینے کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی کو بھی حاصل کرنے کے لئے تمام اولیاء اکرام کے آستانوں پر آپ کو اس طرح کی مسجدیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اسلام علیکم ناظرین آپ ہیں ہمارے چینل سٹوری آف اولیاء اللہ پر ناظرین اس وقت ہم گجرات کے جلے آنند کے پیٹلارڈ میں ہیں پیٹلارڈ میں ہی شہر وردیہ سلسلے کے ایک عظیم بزرگ حضرت پیر ارجن شاہر احمد اللہ تعالیٰ کا آستانہ ہے اور آپ کا یہ آستانہ یہاں پر بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت آستانہ ہے تو آج ہم اس آستانے پر زیارت کا سرف حاصل کرنے آئے ہیں تو چلیے چل کر کہ آپ کو بھی زیارت کرواتے اور خود بھی زیارت کا سرف حاصل کرتے ہیں حضرت پیر ارجن شاہر احمد اللہ تعالیٰ کی آستانے سے اس وقت ہم موجود ہیں پیٹلارڈ کی سرزمین پر بیٹلات جو ہے وہ آنند میں موجود ہے اور یہی پر شوہر وردیہ سلسلے کے ہندوستان کے پہلے بزرگ حضرت پیر ارجن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ مبارک ہے اور یہ آپ کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے حضرت پیر ارجن شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تارہ پور سے تقریباً تیس کلومیٹر کی دوری پر یہ حضرت پیر ارجن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ خوبصورت آستانہ موجود ہے اور شوہر وردیہ سلسلے کے پہلے بزرگ ہوئے ہیں اور ما شاہ اللہ بہت ہی تاریخی بجرم ہے تقریباً آٹھ سو سالوں سے آپ کا یہ مزار یہاں پر تمام لوگوں کی زیارت کے لئے خاص و عام ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت سہن جو کہ موجود ہے حضرت پیر ارجن شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر اور تانسپورٹ سے ریلیٹڈ بات کریں تو آپ تارہ پور سے ادھار آ سکتے ہیں اور خاص کوئی جانکاری جو ہے آپ کی تاریخ کے متعلق سے حاصل نہ ہو سکی انشاءاللہ میں جلدی پوشش کروں گا کہ کوئی کتابی تاریخ آپ کی میں پاس ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کا شجرہ سریع منتخب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیخل مسائق حصدر عبدالعزیز اور فساہن شاہ پیٹلات پیر ارجن شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے اور پندرہ واسطوں سے جو ہوتا ہوا سید علمیہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ سوہر وردی شلسلہ جو ہے ملتا ہے اور حضرت شاہید زنید بغدادی تک بھی آپ کا یہ جو شلسلہ ہے وہ جاتا ہے ادھر بھی آپ کے سمانے حیاث سے وابستہ جو ہے تھوڑی سی تاریخ جو ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور زیادہ تاریخ کے لئے یہاں پر بھی کچھ کتابوں کے نام دیئے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے کسی کتاب کو میں ڈھونڈوں اور پھر اس سے آپ کا تذکرہ بیان کروں تو یہاں پر آپ کو لکھایا آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے فرغان کے رہنے والے تھے اور تبلیغ دین کے لئے ہندوستان کی سرزمین پر آپ تشریف لائے آپ داموز سے پیٹلات تشریف لائے اور اسلامی تاریخ سترہ رجب کو جو ہے وہ آپ کا اوٹس جو ہے وہ نقیت کیا جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اور حضرت سیخصویق شہاب الدین شوروردی رحمت اللہ علیہ وآلہ علیہ کہ آپ مورید و خلیفہ رہے ہیں تو یہ چھوٹی سی جو سوانہ حیات ہے وہ یہاں پر آپ کے نام کے منتخب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو اندر چل کے بھی میں زیارت کروا ہوں یہ حضرت شہن شاہ پیٹلات پی جوگ جن شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کہ اس کو صورت آستانی گجرات کی پیٹلات میں جو ہے وہ یہ آستان آپ کا موجود ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آستانا کا جو ہے وہ بنا ہو گا ہے میں اندر چل کے آپ کو دکھاؤں تھوڑا سا موسیقی 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 تو یہ وہ خوبصورت آستانہ حجت پیر رجن شعر احمد اللہ علیہ کا اور یہ ادھر آپ کے آستانے پر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے جس میں ابھی میں نے اصحر کی نماز عدا کری اور الحمدللہ اچھا جو جوہر کی نماز تھی وہ میں نے حضرت اقجہ حسن خطیب چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر ادا کی اور جو حضرت کی نماز ہے وہ میں نے یہاں پر ادا کی ہے اور اللہ کے ولیوں کا قرب اور ان کا وسیلہ لینے کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی کو بھی حاصل کرنے کے لئے تمام اولیاء اکرام کے آستانوں پر آپ کو اس طرح کی مسجدیں جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد بھی خوشنودی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر بنی ہوئی ہے اور آپ کے آستانے کا میں سہن دکھاؤں تو ہر طرف ایک چھوٹا سا سہن جو ہے وہ آپ کے اس خانکاہ میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف اور ماشاءاللہ گجرات کے انند کے پیٹ لارڈ میں حضرت پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ چھوٹا سا آستانہ موجود ہے موسیقی